لو فرنڈس میرا نام ہے بیپ آف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کریئر مطرہ گے یوٹیوب چینل کو دوستوں درستی کا یہ اتر پردیش پی سی ایس کا ٹیس سیریز ہے دوہزار تیس کے لیے پریلیمز کا سو یہاں پر ہم اس کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں لیٹ ٹیسٹ ٹیسٹ جو اس میں ٹیسٹ نمبر ایٹ ہے وہ چل رہا ہے سو اگر آپ اس کو کور اپ کرنا چاہتے ہو تو چینل سے جڑ جائیے اور ہر ایک ویڈیو کو یہاں پر کمپلیٹ دیکھئے ویڈ ایکسپلینیشن چلیں گے صرف کوشن اور اس کا وکلپ نہیں بتائیں گے اور اس کا آنسر نہیں بتائیں گے یہاں پر پورا ایکسپلینیشن کے ساتھ میں کیا کچھ آپ کو یاد رکھنا ہے کیا کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں ساری چیزیں یہاں پر کور اپ کریں گے تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے سب سے پہلے آپ شہل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل کے آئیکن کو پریس کریں ٹیلیگرام گروپ کو ضرور جوائن کریں ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہوا ہے پی ڈی ایف چاہیے تب بھی آپ ٹیلیگرام پر میرے سے بات کر سکتے ہیں آپ پی ڈی ایف بھی لے سکتے ہیں ادروائز یہاں پر سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے کہ ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھئے کیونکہ اگر پی ڈی ایف بھی لیں گے تو اس میں بہت انیسیسری چیزیں دے رکھیں جو irrelevant ہے آپ کے exam سے اب تیس پہ تیس دنوں کے اندر آپ سب کچھ تو نہیں پڑھ سکتے that is not possible تو آپ کو کرنا وہ ہے کہ جو important ہے وہ سب at least آپ کا دو سے تین بار پڑھا ہوا ہونا چاہیے سو اس طریقے سے یہاں پر ہماری approach رہے گی اس کو cover up کروانے کی سو آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کے اس session کو start کرتے ہیں ڈی بیسز پر current affairs provide کیے جا رہے ہیں یہ current affairs free of cost ہے بلکل بھی آپ کو کوئی payment کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے simply آپ description section میں جائیے اور یہاں پر اس channel کو ترنس subscribe کریے telegram پہ اور جتنے questions یہاں پر آپ کو daily basis پہ ملے ہر ایک question کو لگائیے دیکھئے آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اور ان questions کو اقدم سے آپ مغب کر لیجے بڑھیا سے تاکہ examination میں جب questions آئیں تو آپ at least ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں وہ آپ کو یاد ہونا بہت ضروری ہے یہاں پر جتنے بھی questions کرائیے ان ہر ایک question کو جو ہے آپ اچھے سے پڑھئے اس question کو یاد کر لیجے اس کے لئے آپ کو simply telegram channel کے ہمارے join کرنا ہے اس کو description section میں link دیا ہوا ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنے session کو یہاں پر پہلا question ہے کہ سروچ نیائیالے کے نیائیدھیش کے روپ میں پدونت ہونے والی پرثم محلہ وکیل کون ہے اب یہ فاطمہ بی بی سجاتہ منوہر R بھانومتی یا پھر یہ اندو ملہترا تو صحیح answer کے آئے گا option B یعنی کی اندو ملہترا یہ question کافی important ہے اس کو آپ ضرور یاد رکھئے گا تو یہاں پر theory part میں دیکھیں تو کافی کچھ important information ہے یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی اندو ملہترا کی تو یہ سروچ نیائیالے کے نیائیدھیش کے روپ میں پدونت ہونے والی پہلی محلہ وکیل ہیں important ہے ضرور یاد رکھیں اس کے بعد lieutenant colonel جوتی شرما کی بات کریں تو یہ بھارتی سینہ کی پرثم محلہ judge advocate journal رہی ہیں اس کے بعد next ہم بات کریں نپور کلشریسٹ کی تو بھارتی تطرکشک بل کی پرثم محلہ ڈی آئی جی کے روپ میں یہ نیوکت ہوئی تھی اس کے بعد next ہم بات کریں تو ہنہ جیسوال کی یہ پرثم بھارتی محلہ flight engineer رہی ہیں یہ کافی important ہے بھاونہ کانت کی بات کریں تو بھارت کی پرثم محلہ لڑاکو پائلٹ رہی ہیں چندرانی مرمو کی بات کریں سب سے کم عمر کی سانسد یہ کافی important ہے اس بار آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دیپا ملک کی بات کریں تو پیراولمپک کھیلوں میں پدک جیتنے والی پرثم محلہ یا پھر بھارتی پیراولمپک سمیتی کی ادھیاکش پہلی ادھیاکش یہ بھی یہی ہے آپ کی دیپا ملک یہ بھی کافی important personality ہے ان کو بھی یاد رکھیں اس کے بعد اس کے بعد اگلے کوشن کی بات کرتے ہیں یہاں پر پوچھا گیا ہے ورش 2022 میں انتراستی اس طرح پر منائے جانے والے وشو آدیواسی دیوست اس کی theme کیا تھی یہ کافی important کوشن ہے اس کو بھی ضرور آپ یہاں پر یاد رکھیں پہلا ہے پارمپرگ گیان کے سنگرکشن اور سنچرن میں آدیواسی محلاؤں کی بھومکا دوسرا ہے سودیشی بہاشا تیسرا ہے COVID-19 اور آدیواسی لوگوں کا لچیلہ پن اور چوتھا ہے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا آدیواسی لوگ اور ایک نئے ساماجک انوبند کا آواہن تو صحیح آنسر یہاں پر کیا ہوگا option A یعنی کی پارمپرگ گیان کے سنگرکشن اور سنچرن میں آدیواسی محلاؤں کی بھومکا یہ یہاں پر theme رہا ہے کس کا وشو آدیواسی دیوست کا بہت important ہے ضرور اس کو یاد رکھیں آئیے اب theory part کی بات کرتے ہیں کیا کچھ important ہے جو آپ کو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے پہلی چیز آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دیوست کس دن منائے جاتا ہے تو ہر سال 9 اگست کو یہ دیوست منائے جاتا ہے یہ دن ورش 1982 میں جنیوہ میں سوہدیشی آوادی پر سنیوکت راشت کاری سمہوں کی پہلی بیٹھک کو مانتہ دیتا ہے باقی جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ صرف اس کا theme ہے جو کی ہے آپ کا پارمپرگ گیان کے سنگرکشن اور پرسارن میں سوہدیشی محلاؤں کی بھومکہ چلیے اب چلتے ہیں next question پہ اس کے بعد اگلے question میں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے نملکھت میں سے کس راج میں بھارت کی سب سے بڑی floating سور ارجہ پریوجنا کو پرارمپ کیا گیا ہے اب یہ تیلانگنا ہے اتر پردیش ہے کیرلا ہے یا آندر پردیش ہے تو صحیح آنسر یہاں پر کیا ہے گا آپ کا option اے یعنی تیلانگنا میں ہندوستان کی سب سے بڑی floating سور ارجہ پریوجنا اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے یہاں پر بیسیکلی جلہ پوچھ لیں ویسے سمبھاونا بلکل زیرو ہے کہ آپ سے جلہ پوچھیں گے ٹھیک ہے بڑ پیڑا پلی اس جلے کو بھی یاد رکھے گا پیڑا پلی جلے کا ہے یہ رام گنڈم جہاں پر ntpc سور ارجہ سہیانتر کو وکشت کر رہا ہے باقی ntpc اور اس طریقے سے سور ارجہ اس کو پرابت کیا جاتا ہے اب اس میں آگے ہم دیکھیں کہ بھارت میں آنے والی جو پریوجنائے ہیں وہ کون کون سی ہیں ایک تو رام گنڈم والی آپ نے دیکھی لی 2023 تک یہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ گرہ ہم بات کریں تو وشاقہ پٹرنم کے پاس میں 25 میگا وارٹ شمتہ کا سمہادری thermal power plant اور کیرل کے قائم کلم میں 92 میگا وارٹ شمتہ کا فلوٹنگ سولر پلانٹ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے چلیں اب چلتے ہیں نیکسٹ کوششن پر اس کے بعد اگلے کوششن کی بات کریں یہاں پر پوچھا گیا ہے کی حال ہی میں چرچہ میں رہا سوریہ نوتن یہ کس سے سمبند ہے اب اس کا صحیح آنسر آئے گا تو یہ ہے آپ سوڈیشی سولر کوکنگ سسٹم یہاں پر آنسر کیا ہوگا آپ کا آپشن ڈی اب یہاں پر اس کے تھیوری پارٹ کی بات کریں پہلی چیز کی سوریہ نوتن اس کو ڈیویلپ کس کے دورہ کرا گیا ہے تو وہ ہے آپ کا انڈین آئل کارپوریشن کا جو ریسرچ انڈ ڈیویلپ سنٹر ہے اس کے دورہ اس کو ڈیویلپ کیا گیا ہے اور یہ ایک سوڈیشی انڈور سولر کوکنگ کوکنگ سسٹم ہے اس کے بعد جو مین سیپور اور ڈلی انسی آر یہاں پر سور وکرن اور کھانا پکانے کے ریتی رواجوں کے ساتھ ورطمان میں پچاس سور نوتن پیکجوں کا ایک پائلٹ پرکشن چل رہا ہے یہ 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 پر امپورٹنٹ ہے نمبر آف سٹیز اور دوسرا ان سٹیز کے نام جہاں پر جو یہ سور نوتن ہے اس کو پائلٹ پروڈجیکٹ کے روپ میں پرکشن اس کا کیا جا رہا ہے چلی اب چلتے ہیں نیکس کوشن پر سو اگلے کوشن کی یہاں پر بات کریں اس کوشن میں آپ سے پر پوچھا گیا ہے خاد سنکٹ پر ویشوک ریپورٹ جاری کی جاتی ہے کس سنیوکت راست ویشو خاد کار کرم کے دور تو صحیح آنظر کی آگئے ہاں پر option c یعنی global network against food crisis اس کے دور خاد سنکٹ پر ویشوک ریپورٹ اس کو جاری کیا جاتا ہے آئیے اب بات کرتے ہے کیا کچھ یہاں پر تھیوری پارٹ میں دیا ہوا ہے سب سے پہلی چیز کہ global network against food crisis gnafc اس کے دورہ global report on food crisis 2022 نام کا ایک واشیق ریپورٹ جو ہے جو جاری کیا گیا یہ جو ریپورٹ ہے gnafc کا پرمک پرکاشن ہے اور اسے خاد سرکشا سوچنا network fsin دورہ سگم بنایا گیا ہے آگے اس میں دیکھیں تو واش 2020 کی تلنا میں 2021 میں ویش وک اس طر پر 40 ملین سے ادھک لوگوں نے سنکٹ یا بد تر اس طر پر تیور خاد اور سرکشا کا انبھو کیا ہے یہ ایک finding ہے اس ریپورٹ کی next جو finding ہے وہ ہے ایتھوپیا دکشنی میڈا گاسکر ساؤت سڈان اور یمن میں تقریبا پانچ لاکھ سے ادھک لوگ جو تھے وہ تیور خاد اور سرکشا سے پیڑے تھے اس کے بعد آگے بات کریں تو 53 دیش یا چھتروں میں 193 ملین سے ادھک لوگوں نے ورش 2021 میں سنکٹ یا بتر اس طرح پر تیور خاد اور سرکشا کا انبھف کیا ہے خاد اور سرکشا کے جو یہ کارک ہیں اب اس میں سنگھرش ہے موسم کی چرم سیما ہے یہ دو اس کے main factor ہیں اس کے بعد مووون کرتے ہیں next question پہ اگلے question میں یہاں پر آپ پوچھا گیا ہے butterfly mine اس کے سندر میں نملك ت میں سے کون سا کتھن ہے جو کہ صحیح ہے پہلا ہے یہ اتیانت سمویدنشیل anti personal بارودی سرنگ ہے دوسرا ہے ان کا پتہ لگانا آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ plastic کی بنی ہوتی ہے اب آپ کو بتانا ہے کون سا statement یہاں پر صحیح ہے پہلا statement ہی یہاں پر correct ہے کس طریقے سے لائم لائٹ میں رہی ہے تو بریٹین کی جو رکشہ منطرال ہے اس نے یوکرین میں چل رہے ہے ید میں اپنے intelligence assessment میں کرامو ٹوسک میں روسی سیناؤ دوارہ پی ایف ایم ون شرنکلا بٹر فلائی مائن کے سمبھاوید اپیوک کو لے کر چنتا ویقت کی تھی اسی وجہ سے یہ جو تھی لائم لائٹ میں رہی ہے اور اگر ہم بات کریں بٹر فلائی مائن کی تو یہ اتینت سموید انشیل انٹی پرسنل بارودی سرنگ ہے پانچ کلوگرام کا ایک پریوکت پیلوڈ خدار میں سپورٹ کرنے کے لئے پریابت ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لئے بھی بہت خطرناک ہے اور پی ایف ایم ون اور پی ایف ایم ون ایس کے بیچ بڑا انتر کیا ہے کہ پی ایف 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 ایس جو ہے وہ ایک سوہ وناشک تنتر ہے جو ایک سے چالیز گھنٹوں کے بھیتر سکریے ہو جاتا ہے وہ ہی اگر ہم اس کو بلاسٹ کیا جا سکتا ہے پراپرلی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے آگے ہم بات کریں کہ یہ بینہ وسپورٹ کیے دھراتل پر گرتے ہیں اور دھراتل کے سمپرک میں آنے پر وسپورٹ کرتے ہیں ان مائنز کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ پلاسٹک سے بنی ہوتی ہیں اور انہیں میٹل ڈیٹیکٹر سے نہیں ڈھونڈا جا سکتا اس لیے یہ سیکنڈ سٹیٹمنٹ یہ یہاں پر انکریکٹ ہے پلاسٹک کا یوز ہوتا یہ بات صحیح ہے بٹ ان کو آسانی سے پتہ نہیں لگا جا سکتا کیونکہ یہ پلاسٹک کی بنی ہوتی اور میٹل ڈیٹیکٹر میٹل کا وہ پہلی پستک بن گئی ہے جس کو انترازتی بکر پرسکار سے سمبانت کیا ہے اب یہ مول روپ سے کون سی بھارتی بھارتی بھائشہ میں لکھی گئی تو ہندی میں لکھی گئی ہندی میں اس کا نام کہتا ریت سمادھی کس نے لکھا لکھا کہیں آپ کی گی تانجلی شری اب اس کا انگلیش میں ٹرانسلیشن کس نے کرا وہ ہے آپ دیزی راک ویل اب کیا کچھ انترازتی بکر پرائیز کے بارے میں سمجھ لیجئے سب سے پہلی بات یہ جو انترازتی بکر پرائیز ہے یہ واشق روپ سے دیا جاتا ہے کسی ایک پستک کو جس کا انگریجی میں انواد کیا گیا ہو اور یوک یا پھر آئر لینڈ میں پرکاشت کیا گیا ہو اپنیاس اور لگو کتاؤں کے سنگ رہے دونوں ہی اس کے لیے پاتر ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل بکر پرائیز اس کی شروعات دو ہزار پانچ میں مین بکر انترازتی پرسکار کے روپ میں ہوئی تھی اس کا ادیش ہے ادیش ہے وشو بھر کے اچ گنو وطہ والے اپنیاس کو ادھک سے ادھک پڑھنے کے لیے پرساہت کرنا حالانکہ اس کا یوکے میں پہلے سے کیا جاتا ہے ایک پوائنٹ اس کے بارے میں اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پرتیک شورٹ لسٹ کیے گئے لے خک اور انوادک کو بھی یہاں پر ڈھائی ہزار پونٹ پرابت ہوتے ہیں ٹھیک آپ جیتیں گے نہیں جیتیں گے سیکنڈری بات ہے بٹ آپ کو پر ایک کانسولیشن پرائز دیا جاتا ہے 2500 پونٹ اس کے بعد اگلے کوشن کی بات کرتے ہیں اگلا کوشن یہاں پر ہے یانکتی کٹی گھاٹی نملکھت میں سے کس راج میں استث ہے اس کو آپ ضرور یاد رکھے اب اس کا صحیح آنسر آئے گا آپ کا option b یعنی کی اتراخنڈ کی یہ گھاٹی ہے یانکتی کٹی گھاٹی اب یہ جو گھاٹی ہے یہ exactly کہاں پر ہے اتراخنڈ میں تو اتراخنڈ کے پتھوڑا گھر جلے کے چرم پوروی بھاگ میں ہے پتھوڑا گھر گھر جو ہے یہ یانکتی کٹی گھاٹی اتراخنڈ میں اب اس کو آپ یہاں پر میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پتھوڑا گھر گھر یہاں پر یہ گھاٹی ہے یانکتی کٹی گھاٹی اس کے بعد اگلے کوششن کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے پانچمی شتابدی شتابدی عیسی پورو کے دوران سنبھل جو تھا وہ پانچال شاشکوں کا گھر تھا اب یہاں پر کیا کچھ دیا ہوا ہے تھیوری پارٹ میں اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات کی سنبھل جلہ کب بنا اور کس سے الگ ہو کر بنا تو دو ہزار گیارہ میں جلہ بنایا گیا مراد آباد سے الگ کر کے یہ اتر پچھم میں امروحہ سے پورو میں مراد آباد اور رامپور سے پورو اور دکشن پورو اس میں بدائیوں دکشن میں علیگر اور پچھم میں بلند شہر سے گرا ہوا ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ پانچویں شتابدی عیسی پورو کے دوران پانچال شاشکوں کا گھر تھا جو بعد میں سمرات اشوک کے سامراج کا حصہ بن گیا آگے جو یہاں پر بہنے والی ندی اور یہ ساری چیزیں ہیں بھوگولے کے استطیق کے بارے میں اگر ہم ندیوں کی بات کریں تو گنگا ندی اس کے پچھمی بھاگ سے ہو کر بہتی ہے کرشی جلوائیو چھیتر کی بات کریں تو مد پچھمی میدانی چھیتر ہے مٹی کی بات کریں تو مینلی ریتی دومٹ اور چکنی دومٹ مٹی یہاں پر پائی جاتی ہے پرمک کرشی اتپاد کی بات چاول باجرہ گیہ ریپ سیڈ سرسون گنہ اس کے علاوہ جو آلو اس کی یہاں پر پیداوار ہوتی ہے اس کے بعد آج کے اس سیشن کے لاسٹ کوشن پر آ چکے ہیں یہاں پر پوچھا گیا ہے بابا بندہ سنگھ بہادر کا شہیدی دوس یہ کب منایا جاتا ہے اب یہ چودہ جون کو منایا جاتا ہے نو مائی کو یا پھر یہ ہے آپ کا چودہ مائی تو صحیح آنسر کیا گا یہاں پر نو جون کو منایا جاتا ہے آپ کا یہ بابا بندہ سنگھ بہادر کا شہیدی دوس آئی اب اس کے تھیوری پارٹ میں دیکھتے ہیں کیا کچھ امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلی بات تو یہی کہ آپ کو نو جون کا دن یاد رکھنا ہے بابا بندہ سنگھ بہادر کا شہیدی دوس کے روپ میں اس کے علاوہ راستی اسمارک پرادی کرن دورہ آئیوجت کارکرم میں جو سنسکرتی راجمنطی ہیں ان کے دورہ بھارت سرکار نے نئی دلی میں نو جون دوہزار بائیس کو ان کے تین سو چھے ویں یعنی تری زیرو سکست جو یودہ تھے اس کے بعد ان کا مول نام کی بات کرے تو مول نام یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھے گا اور ایک بیراغی بابا تھے انہوں نے مغلو کے دمنکاری ساشن سے دیش کو راستی جاگرتی اور مقتی دلانے کا لکش رکھا تھا حالانکہ بھارت کی آزادی بہت بعد میں ملی ہے پھر بابا بندہ سنگھ بہادر نے سب سے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے ان کی شاندار شہادت نے گروہ گرنط صاحب میں بھگت قبیر کے گائن کو مان کیا ہے یہ سب کچھ ہے جو کہ آپ یہاں پر یہی یاد رکھنا ہے کہ پتر کا نام کیا تھا مول نام ماد ماد اور کب یہ شہید ہوئے سترہ 216 میں 9 جون کو یہ 3 4 پوائنٹ ہے جو آپ کو یہاں پر یاد رکھنے ہے چلیے اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو یہاں پر سماپت کرتے ہیں پلی لسٹ میں جا کر آپ سارے ویڈیوز کو پریویز دیکھئے یہ آٹھ نمبر کا پارٹ ہے ابھی جو سات ریمیننگ سیزن بینگ ہر ایک ویڈیو تقریبا 20-22 منٹ کا ہو ہی جاتا ہے کیونکہ یہاں پر تیوری میں آپ کو لے کے چل لہوں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ سیمپلی کوششن اور آنسر بتائے اور اس کو ختم کر لیے کیونکہ وہ طریقہ صحیح نہیں ہے جتنے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جتنے ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہیں وہ سب کچھ کور اپ ہو چاہیے تب ہی کوئی بھی سیریز کو کور اپ کرنے کا کوئی اوچت ہے ٹھیک ہے سو آپ لوگ کو اگر یہ پسند آئے سیریز تو چینل کو سبسکرائب کرنا اس والے ویڈیو کے لنک کو شیئر کرنا بلکل مت بھولیے کا اور دیکھتے رہیے کیریئر مت ترہ تینک یو سو مچ پا